موسیقی ہیلو دوستو آپ سبی کا پھر سے ایک بار سواگت ہے مانو یا نامانو میں یہاں ہم آپ سبی کے لئے عدبوت اور عوش رسنی قصے اور کہانیاں لے کر تو آتے ہی رہتے ہیں پر آج سے ہم ایک نیا شو شروع کر رہے ہیں مڈنائٹ سٹوریز جہاں ہم آپ کو بھوتوں کے قصے اور کہانیاں بتائیں گے جو کنی نہ کنی لوگوں پر پیتی ہوئی ہے اور بلکل ہی سچ ہے آج ہمارے ساتھ ہیں آمرت سر پنجاب کے ٹرک ڈرائیور سُریندر سنگھ ڈھیل لو اور وہ خود سنائیں گے اپنے ساتھ گھٹی ایک سچی گھٹنا کہ ایک روز وہ کیسے اپنے زندگی کی ایک ایسے انبھو سے ڈکرا گئے جسے وہ زندگی بھر چاہ کر بھی نہیں بھولا سکتے شاید ساپ جی بڑی پرانی بات ہو گئی ہے تب میں آمرت سر سے ٹرک لے کر کشتوار جا رہا تھا وہ جی سیدھا روٹ تھا سمبہ ادھم پورو ڈودہ ہوتے ہوئے کشتوار بہت وزن تھا جی گڑی پہ بجلی تھی کیبلیں تھی اور اوپر سے راستے پہ برف پڑی ہوئی تھی تو جی بڑا سمال کے چلانا پڑ رہا تھا رات بھر ڈرائیورنگ کی جی پاپے کلینر نے اوپر جا کے پوری نیند مار لی تھی پر میں تو نہیں نہ مار سکتا نا نیند سمجھ لو جی نیند کا ایک جھوکہ آیا ترک دو سو میٹر نیچے خائم اپنی تو زندگی ایسی ہے جی تو ساپ جی ہم نے ابھی ڈودہ کروس کیا تھا تھوڑا آگے جیسی پہنچے تو کوئی نا آواز دے رہا تھا پیچھے سے اپو اپو جی میں نے سچا ہوگا کوئی سنو کی لے نا سڑے تو زبان پہ وائے گرو تپیر تو تھا لے ایکسی لیٹر بیڈی ٹائم پہ کشتور لگنی چاہیے بس پر ساپ جی میں دو کلومیٹر آگے نکل گیا پر وہ اب آج ابھی بھی بند نہیں ہوئی اپو اپو میرا تو سر گھوم کیا جی کیا ہو اپراجی بلکل فٹے چک دیا تم نے تو اوپ اپے تجھے تو نہ موت میں بھی نیند ہی آنی ہے ایسا کیوں بول رہے ہو جی ابھی تو پوری جوانی ہے وہ جوانی کے بچے کان لا کے سن کچھ سنائی دی رہے تھے لگو اپو بچا لو اپو سنائی تو دے رہی ہے پر پراجی میرے کو نیک کشمیری نے بتایا تھا ایسی اجائیوں پر نا ہوایں بڑی ہلکی ہوتی ہیں تو آواجوں کو یہاں سے وہاں جانے میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں تو سمجھ رہے ہو نا جی آپ اپنے پیوہ کو بلا رہا ہو کوئی کچھ دن پہلے ہمیں اب سنائی دے رہی ہے وہ آواج اوے کھتے ہیں اوہ میں نوہ ہلکی بھاری آواج نا سمجھا اوہ پیچھلے دو کلمٹر سے آ رہی ہے آواج یہ کی بول رہے ہو سنو تیان سے سنو وہ آواج جو ہے نا ایتھی ہا رہا ہے بول تو صحیح رہے ہو پرا جی پر دکھ تو کوئی نہیں رہا وہ جی تبھی اچانک میری سامنے کا درواجہ کھلا اور وہ کوئی منڈا تھا جی پر اس کی شکل نہ بلکل پریت جیسی کلا سکھا ہڈیا جنہچا سچمانو صاحب جی بس ہڈیا ہی ہڈیاں دکھ رہی تھی اس کے شریعی رچ آکھاں گڑے ویچ دسی اور آواج آواج جیسے جیسے کوئی گہری کھائی سے آواج دے رہا مجھے فٹاک سے اندر آیا اور آکے سیٹ پہ بیٹھ گیا پیر سکوڑ کے در کے سہماسا ابو جا کدھر ابو جا سچمانو صاحب جی میں تو ڈر گیا تھا پر ہمت کر کے پوچھا اور کنا جانا پتر پر جی وہ چپ رہا میں نے جی پھر پوچھا کشتور جانا ہے اور کچھ تو دس تو جیس نے پلٹ کے میری اور دیکھا ان سے ان سے دور میں پوچھا اور کن سے دور بھائی پر اس کے آنکھوں میں بس ڈر تھا جی ڈر اور کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ پاپ پہ بولا پراجی پچھے دیکھو کوئی آ رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں سفید کپڑے سفید بال سفید داڑی اور میں نے کھونکے دیکھا جی سفید کھوڑوں پہ پیٹھے وہ لوگ ہمارے پچھے پچھے آ رہے تھے پھر کو تو یقیم نہیں ہوا جی وہ گھوڑے ٹرک کی سپیڑ سے اور تب ہی میں رکھتی ہمارے پہ گیا وہ در سے کام رہا تھا جی ابو وہ آ گئے ابو بچالو ابو ابو مجھے پتہ نہیں جی کیا ہوا کیا سچی بہت جی میں نے ایسکلیٹر پہ پیار تبایا جتنی تیج بکھا سکا اتنی تیج بکھائی گی گھٹی پر وہ تو پچھے ہی نہیں چھوڑ رہے تھے جی کی کر رہے ہو پراجی گھٹی کھائی بچ گرے گی بکھانے دے پپے بکھانے دے گھٹی کھائی میں گل کے تو پتہ نہیں پانچ بھی جائیں گے پر یہ لوگ جو پچھے پڑے ہیں نا انہوں نے پکڑ لیا تو نہیں چھوڑ دیں گے اور جی تب ہی ان میں سے ایک شکل میں نے ریئر ویو میرر میں دیکھ کی جی وہ جی سفید برف جیسا داڑی پال ہوا میں اڑ رہے سفید ہو تب ہی اچانک دوسری اور سے کیٹ کھلا ہوا کا زور کا چوکہ باہر سے نکلا اور پھر دھڑان سے دروازہ پڑ اور مونڈا مونڈا بھاہر نکل گیا جی ہوا کے ایک جوکے کے ساتھ وائی گرو دا خالصہ وائی گرو دی فتح وائی گرو جان بخص دے وائی گرو یہ کیا ہو رہا ہے پراجی وہ کہاں کود گیا چتے ٹرک سے وہ بھی اور پراجی دیکھو دیکھو وہ سارے بھی چلے گئے لگتا ہے پاپے وہ سب مونڈے کے پیچھے آئے تھے ہون گئے آج تو نہ جی موت دیکھ لی جیتے جی خوش پاپے در سے پیلا پڑ چکا تھا سچ کہوں تو میرے بھی ہاتھ سٹیئرنگ پہ کانپ رہتے تھنڈ کے مارے نہیں جی ڈھر کے مارے بس وائی گرو کا نام لیتے لیتے کس طرح کس طور پہنچے تو جان میں جانائے جی وہاں پہ ایک ڈھابے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جی تو وہاں کے ایک بزرگ سے ہم نے گل کی تو اس بزرگ نے ہم کو جو بتایا جی اس بھی یقین نہیں ہوا ادھر کشتور میں ایک رحمت بانی صاحب رہتے تھے اللہ کے کرم سے بڑے دینی اور روحانی انسان تھے اتنی مقبولیت تھی ان کی کہ جو ایک بار ان سے مل لے ان کو بھول نہیں سکتا تھا ان کے تین بچے شری نگر میں رہتے تھے ان کی پہلی بیگم کے ساتھ ان کے پاس بس ان کی دوسری بیگم زلیخہ اور ان کا دس بارہ سال کا پیارہ سا بیٹا امبر بانی رہتے تھے امبر بڑھاپے کی اولاد تھا تو بانی صاحب کو خاص محبت تھی اس سے بس وہ دن بھر اسے اپنے ساتھ لیے لیے گھومتے اس سے باتیں کرتے اور اس کے ساتھ بچے بن جاتے ایک شام کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح امبر کو اپنے ساتھ لے کے گھر کے پاس کی چھوٹی سی جھیل بھی پہنچے ابو ابو آپ یہاں آکے ہمیشہ کھاموش کیوں ہو جاتے کیونکہ زور سے بولنے سے جناتوں کی آواز نہیں سنائی دیتی جنات یہاں آتے وہ ہاں دھیان سے سنو وہ آگئے کچھ سنائی دی رہا ہے کچھ بھی نہیں ابو دھیان سے سنو یہ تو پانی کی آواز آ رہی ہے ہاں جنات وضو کر رہے ہیں اور وہ دیکھو جھیل کے کنارے ان کے پیروں کے نشان ہاں سچی ابو پر وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہے جنات کیول چاند رات میں یہ دیکھتے ہیں تو چاند رات میں میں بھی دیکھ سکتا ہوں ان کو نہیں امبر ان کو دیکھنے کا خیار بھی مطلعنا ان کا گصہ بہت کھڑا ہوتا ہے امبر تھا تو بچہ ہی بس اس کے دماغ میں جانے کہاں سے جنات کو دیکھنے کی دھوم سوار ہو گئی اور اگلی چاند رات میں وہ اپنے ابو سے چھپ کے جھیل کے دوسرے کنارے جھاڑیوں میں دوبک کے بیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں جنات آئے امبر کو بس ان کی ہلکی سی چھایا سی دیکھی اور پھر جیسے ہی جنات وضو کر کے اپنے سفید گھوڑوں پہ سوار ہو کر وہاں سے نکلے امبر بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہاز کا پیچھا کرتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے پھاگا پر کچھ ہی دور چلنے کے بعد اسے آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی یہاں سے کھا چلی گئے کیسے دھونڈو ان کو وہ راستہ دھوننے کی کوشش میں ابھی کچھ آگے گیا ہی ہوگا کہ اسے سامنے ایک لکڑی کی اجھاڑ سی پرانی مسجد دکھی کئی وہ جنات یہاں تو نہیں گئے پرمبر آگے پڑھا تو دروازہ بند ملا تبھی اسے ایک اور کھڑکی دکھی اور اس نے اوچککے کھڑکی سے چھاکنے کی کوشش کی اور اس نے اندر دیکھا کہ اندر کچھ تسبیح ہوا میں چھول رہی تھی یہ تسبیح ہوا میں پر پھر اس نے دھیان سے دیکھا تو وہ تسبیحیں جناتوں کے ہاتھوں میں چھول رہی تھی اسے پہلی بار جنات ٹھیک سے دکھائی دیئے بلکل صاف صاف عبادت کرتے ہوئے یا اللہ اور وہ جیسے ہی ڈر کے پیچھے پلٹا اس کا پیر فسلا کون ہے ادھر کون ہے کس نے کھلل ڈالا اماری عبادت میں اتنا سنا تھا کہ ماسوم امبر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ گھر پہنچا تو اتنی شام ڈالے کہاں سے آ رہے ہو امبر کئی نہیں ابو کئی نہیں ایسی ٹھیک ہے ہاتھ پر دھوکے کھانا کھا کے سو جاؤ کافی دیر ہو چکی ہے رحمت نے بھی زور دے کر پوچھا نہیں اور دونوں رات کا کھانا کھا کر سو گئے پر ابھی امبر کی آنکھ ہی لگی ہوگی کہ وہ اچانک اٹھ کر چیگھنے لگا ابو 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 جان دہشت سے کھاپتا ہوا امبر بھاگ کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا مجھے بچھا لو ابو مجھے بچھا لو وہ مجھے مار ڈالیں گے دیکھو دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں روکو ابو ان کو روکو کیا بھول رہے ہو امبر کیا بھول رہے ہو پر رحمت بانی روحانی انسان تھے لا الہی لللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوت الوللہ والقلزین یا الہی رحمت یا الہی رحمت بس بیٹا بس بے فکر رہو میں نے پورے گھر کو چاروں اور سے بند کر دیا ہے اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا کوئی نہیں کوئی نہیں پر تب ہی ان کے پیروں کے نیچے سے آوازیں آنی شروع ہوئیں جیسے جیسے فرش دھرک رہا ہو یا الہی یہ کیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں جینات فرش پھاڑ کر اوپر آ گئے اور اس سے پہلے کی رحمت کو سمجھ پاتے گھر رہتے ہوئے جینات امبر کی چھاتی پر چڑ بیٹھے اپو اپو بچھا دو گھونو گھونو جاتے ہو چھوڑ دو میرے مرسوم بچے کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ ہماری عبادت میں خلل ڈالا ہے اس نے ناپاک کیا ہے ہماری عبادت کو وہ وہ ابھی بچہ ہے ماسوم ہے وہ ماسوم ہے رحمت کو امبر کی سانسیں گھٹتی دیکھیں وہ تڑپ رہا تھا اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر رحمت چھیکھی بیٹا امبر بیٹا امبر میرے بچے میں ان جناتوں کو بس ایک لمحے کے لیے روک سکتا ہوں بس بس دوسری لمحے میں جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا لائی 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 بمد رسول اللہ یا الائی رحمان یا الائی رحمان امبر اور ان کے اثر سے ایک لمحے کو جنات جہاں تھے وہیں رک گئے اور بس امبر اٹھ کر جو بھاگا ہے تو وہ آس تک بھاگ رہا ہے اور جنات اس کا پیچھا کر رہے ہیں کنے سال ہو گئے اس بات کو پچاس ایک برس تو ہو گئے ہوں گے پھر پاپا امبر امبر تو صرف دس بارہ سال تھا اس سے زیادہ نہیں ہوگا وہ تو اسی وقت مر گیا تھا بیٹا جب جنات اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے تھے بھاگی تو اس کی روح تھی اور وہ بے رہم جنات اس کی روح کا پیچھا کر رہے ہیں ہر جانے کب تک کرتے رہیں گے پھر بابے ایک گال دس ہو اس ساری گال آپ کو کیسے پتا ہے جی پیچھے دیکھئے اور صاحب جی جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے وہی مسجد دکھائی تھی جس میں اس چھوٹے سے بچے امبر نے جناتوں کو دیکھا تھا میں بتا نہیں سکتا جی میں کنہ ڈر گیا تھا جب میں پھر سے اس بڑھے آدمی کی طرف دیکھنے کو کھوما تو جی میرے سامنے بڑھا آدمی نہیں پر وہی سفیت داڑی سفیت کپڑو والا چنات دکھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا جی یہ دیکھ کر یہ دیکھ کر تو میں کبرا گیا جی اور کبرا کر میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا میں نے دیکھا کی میں چاروں طرف سے ان سفیت گوش چناتوں سے کھڑا ہوا اور 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 انہیں چناتوں کے پیچھ میں سے سفیت کپڑے پہنے ہوئے وہی بچہ امبر نکڑ کے آیا جی یہ دیکھ کے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمینی کھسکتی جی سفیت کھڑا ہوا اور ساپ جی ساپ جی کہہ دے ہیں جو لوگ جناتوں نے ایک وار بھی دیکھ لیتے ہیں نا وہ کبھی اپنا تجربہ بتانے کے لیے جندہ نہیں رہن دے سوال ہے کہ کیا امبر واقعی پچاس سال پہلے مر چکا تھا اگر ہاں تو کیا جنات اس کی روحوں کا پیچھا کر رہے تھے پر کیوں گیتہ میں شری کرشن نے کہا ہے کہ آتما کو نہ کوئی شسر کاٹ سکتا ہے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ ہوا اسے سکھا سکتی ہے اور نہ پانی بھگو سکتا ہے پھر جنات تو امبر کی روح کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے تھے پھر ان کا مقصد کیا تھا سوچی کیونکہ کل رات میں بھی تیار رہوں گا آپ کے لیے ایک نئی گھٹنا لے کر جسے سن کر سریندر کی طرح آپ بھی کہہ پڑیں گے آج ہمارے ساتھ ہیں آمرت سر پنجاب کے ٹرک ڈرائیور سریندر سنگھ ڈھیل لو اور وہ خود سنائیں گے اپنے ساتھ گھٹی ایک سچی گھٹنا کہ ایک روز وہ کیسے اپنے زندگی کی ایک ایسے انبھو سے ڈکرا گئے جسے وہ زندگی بھر جاہ کر بھی نہیں بھولا سکتے شاید موسیقی شاید شاید وڈی پرانی بات ہو گئی ہے تب میں امرت سر سے ٹرک لے کر کشتوار جا رہا تھا وہ جی سیدھا روٹ تھا سمبہ ادھم پورو ڈودڈا ہوتے وے کشتوار بہت وزن تھا جی گھڑی پہ بجلی دی کیبلیں تھی اور اوپر سے راستے پہ برف پڑی ہوئی تھی تو جی بڑا سمال کے چلانا پڑ رہا تھا رات بھر ڈرائیونگ کی جی پاپے کلینر نے اوپر جا کے پوری نیند مار لی تھی پر میں تو نہیں نہ مار سکتا نیند سمجھ لو جی نیند کا ایک جھوکہ آیا ترک دو سو میٹر نیچے خائم اپنی تو زندگی ایسی ہے جی تو سامجی ہم نے ابھی ڈودڈا کروس کیا تھا تھوڑا آگے جیسی پہنچے تو کوئی نا آواز دے رہا تھا پیچھے سے اپو اپو پجی میں نے سچا ہوگا کوئی سانو کی لینا سڑے تو زبان پہ وائی گرو تپیر تھل ایکسی لیٹ بڑی ٹائم پہ کشتور لگنی چاہیے بس پر سامجی میں دو کلومیٹر آگے نکل گیا پر وہ اب آج ابھی بھی بند نہیں ہوئی اپو اپو میرا تو سر گھوم کیا جی کیا ہو اپرا جی بلکل فٹے چکتی ہے تم نے تو اپا پی تجھے تو موت میں بھی نیند ہی آنی ہے ایسا کیوں بول رہے ہو جی ابھی تو پوری جوانی ہے وہ جوانی کے بچے کان لہ کے سن کچھ سنائی دی رہے تیرے کو اپو بچا لو اپو سنائی تو دے رہی ہے پر پراجی میرے کو نیک کشمیری نے بتایا تھا ایسی اچھائیوں پر نا ہوایں بڑی حلکی ہوتی ہیں تو آوازجوں کو یہاں سے وہاں جانے میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں تو سمجھ رہے ہو نا جی آپ اپنے پیوہ کو بلا موسیقی موسیقی موسیقی